بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یعنی ہمارے چینل کے ممبر نہیں بنے تو سب سے پہلے نیچے دیئے گلال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے ممبر بنے سبسکرائبر بنے اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دے تاکہ ان چیزوں کی نیوز اور پھر ان کی اپڈیر جو ہے وہ فوری طور پر آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو بتاتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو دوستو دوستو جو پہلے نمبر پر نیٹ ورک ایڈمسٹریٹر کے اسامی ہیں ان کے لیے جو ایج لیمٹ مانگی گئی ہے وہ اٹھارہ تا پہتی سال سترواں گریڈ ہے ان کا بی ایس چار سالہ یا ایم ایس این کمپیوٹر سائنس مانگی گئی ہے اور یا اس سے متعلق کوئی لیٹڈ فیلڈ میں ہو اس کے بعد ان کی جو اگلے نمبر پر اسامی ہیں جو کیس انیلیسٹر ہے جی ایس جی ایس انیلیسٹر ہے اس کے لیے ایس تا ترواں گریڈ ہے اٹھارہ تا پہتی سال ایج لیمٹ ہے بی ایس چار سالہ یا ایم ایسی سب مانگی گئی ہے خاص طور پر سپیشل سائنسز میں یا جو جی ایس ہے جنی ریموٹ سینڈنگ جیومیٹرک وغیرہ میں جیومیٹرکس میں اور اس کے لیے دوستو ہے اگر وائل لیف میں کوئی ایک سال کا تجربہ ہے کام کرنے کا تو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی پھر اس کے بعد یہ ریموٹ سینڈنگ یعنی آر ایس انیلیسٹ ہے ان کے لیے بھی ٹھارہ تا پہتی سال ایج لیمٹ ہے تعلیم ان کے لیے بھی بی ایس چاہ سالہ یا پھر یا پھر دوستو ایم ایسی مانگے گئی ہے انسپیس سائنس میں یا پھر ریموٹ سینڈنگ جیومیٹرک میں ایک سالہ یا دو سالہ تجربہ اگر اس فیلڈ میں ہوگا تو وہ زیادہ قابلہ ترجیح ہوگا اسی طرح جو اگلے نمبر پر ریموٹ سینڈنگ آر ایس انیلیسٹ ہے جس میں ان کی آٹھ ہسامییں ہیں سترون گریڈ ہے اٹھارہ تا پہتیس سال ان کی ایج لیمٹ ہے دوستو تعلیم وہی جو میں پہلے بتا چکا ہوں پھر ایکاؤنٹنٹ کا سترون گریڈ ہے ان کے لیے اٹھارہ تا تیس سال ایج لیمٹرک کی گئی ہے ان کے لیے ایم اے تعلیم مانگا گیا ہے کامریس میں یا فنانس اور بینکنگ میں تین سے پانچ سال اگر ایکسپیرنس ہے متعلقہ فیلڈ میں تو وہ زیادہ قابلہ ترجیح ہوگا اور اسی طرح پرسنال اسسٹنٹ کپیوٹر اپریٹر کی جو ایسامیہ ہیں سولوان گریڈ ہے ٹھارہ تا تیس سال ان کی ایج لیمٹرک کی گئی ہے بی اے تعلیم مانگی گئی ہے یا بی سی ایس یا بی ایس ای آئی ٹی کے اندر یا اس کے برابر کالیفیکیشن مانگی گئی ہے الوطہ دوستو انٹرپسن کے لیے معذرات جو ایم ایس اف ایس میں جو اور ایکسل وارڈ میں یہ مہارت اقرار ضروری ہو جنہیں کپیوٹر کا بسق علم وہ ضرور جانتا ہو ٹائپنگ سپیڈ پائینتیس وارڈ پرمنٹ کے لحاظ سے بھی ہونا ضروری ہے اب دوستو یہ تمام اثامیوں کے لیے آپ لوگوں نے اپلیکیشن طریقہ نہیں ہے اور یہ پنجاب جو وائل لائف اینڈ پارکس ان کے جو ویب سائٹ ہے فار وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتے ہیں یا کپیوٹر سے بھی سی وی ٹائپ فاربیٹ بنا کر اس کو مکمل فیل اپ کر کے تمام قسم کے ان کے ساتھ ڈاکومر صاحب نے تصدیق شدہ لفت کرنے ہیں اور ان کے ساتھ حالیہ جو دو عدد تصویریں ہیں وہ بھی اٹس کروا کے ان کے ساتھ لگوانی ہیں اگر اب پہلے سے گورنمنٹ ملازمین ہے تو پراپر چینل کے ساتھ ساتھ این او سی وہ بھی ساتھ لگانی ہوگی آپ نے یہ جو اپلیکیشن ہیں یہ ڈریکٹر جنرل پنجاب ویڈ لائف اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ دو سندر اوڈ لاہور اس ایڈز پر آپ نے دوستو انتیس نومبر دو ہزار انیس تک اپنی اپلیکیشنیں سینڈ کر دیلی ہیں یاد رکھیں اس دیٹ کے بعد حاصل ہو جو والی اس ڈیٹ کے بعد جو موصول ہونے والی درخاتیں ہوں گی وہ خارج تصور ہوں گی تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کمنٹ کریں ہم آپ کے کمنٹ کا انشاءاللہ جواب دیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ